ہر اب گریب نوازا تے اپنے فضل کرمتی کھولی السلام علیکم میں ہوں شہریار آج میں ایک ایسی ہستی کے مزار پر موجود ہوں جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ سکھوں میں بھی عقیدت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں حضرت نیامیر صاحب جنہوں نے عمر سر میں سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی آئیے آج اس بارے میں کچھ جانتے ہیں لاہور کے علاقے دھرم پورا کین فینٹری روڈ پر ایک چھوٹا سا راستہ حضرت نیامیر رحمت اللہ علیہ کے مزار کو جاتا ہے انگریزوں کے زمانے میں یہ علاقہ میامیر چھاؤنی کہلاتا تھا حضرت میامیر کا مزار دنیا بھر سے آنے والے مسلمان اور سکھ ظاہرین کے لیے مرجع خلائق بنا رہتا ہے مورخین کے مطابق سلسلہ قادریہ کے بزرگ حضرت شیخ محمد المعروف میامیر بالاپیر پندرہ سو پچاس عیسویں با مطابق نو سو ستاون ہجری سندھ کے شہر سیون میں پیدا ہوئے آپ کے والدین بھی نہایت پاک باز اور باعمل مسلمان تھے حضرت میامیر اپنے شیخ سے اجازت لے کر پچیس برس کی عمر میں اکبر کے دور میں لہور تشریف لائے آپ نے چار مغل بادشاہوں کے عدوار دیکھے آپ کی پرہیزگاری اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی بادشاہ کے درمار میں ملنے گئے اور نہ ہی کبھی تحائف قبول کیے مگر وہ آپ کے پاس ملنے آتے تھے شاہ جہان تو اکثر خود سلامی کے لیے آپ کے پاس آیا کرتا تھا حضرت میامیر حاکموں شہر کے والیوں اور کوتوالوں سے ملنے سے استناف فرماتے تھے ایک مرتبہ تو پہرے داروں نے ملاقات کے لیے آنے والے مغل بادشاہ شاہ جہان کو بھی خان کا کے باہر روک لیا تھا شاہ جہان کا بڑا بیٹا دارشکو خود کو حضرت میامیر کا بقاعدہ مرید قرار دیتا تھا دارشکو نے اپنی کتاب سکینت الاولیہ کو حضرت میامیر کی حیات ملاقاتوں عبادات سیاحت رہلت کے تفصیلی تذکرے کے لیے مخصوص کیا ہے شہزادہ دارشکو پر آپ کی صحبت کا ایسا اثر ہوا کہ اس کا دل تخت و تاج سے اچاٹ ہو گیا اور اس نے تخت کی بجائے علم کو اپنے لیے پسند کیا حضرت میامیر کی خوشخلقی اور خندہ پشانی نے لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیا تھا آپ ہر شخص سے اس قدر پیار سے پیش آتے کہ اسے محسوس ہوتا گویا حضرت سب سے زیادہ اسے ہی چاہتے ہیں مسلم اور غیر مسلم سبھی آکے گرویدہ تھے وہ اپنے عقیدت مندوں کی روحانی بالیدگی اور قلبی اصلاح پر پوری توجہ دیتے اور ہر طرح کے غیر شرعی کام کی سختی سے ممانعت فرماتے لوگ آپ کو پیار سے میاں جیو کہہ کر پکارتے تھے آپ جس کو بھی بیعت کرتے اسے مرید کہہ کر نہیں بلکہ دوست بھائی اور کبھی کبار بیت کلوی سے یار کے لفظ سے مخاطف فرماتے تھے سکھ مت کے پانچویں گروہ گروہ ارجندیف صاحب کی حضرت میامیر سے گہری رفاقت اور عقیدت تھی گروہ صاحب اکثر حضرت میامیر سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے جب گروہ ارجندیف صاحب نے امرت سر میں گردوارہ ہرمندر صاحب کی تعمیر کا ارادہ کیا تو اس کا سنگے بنیاد حضرت میامیر کے دست مبارک سے رکھوایا بعد کے گروہ صاحبان بھی حضرت میامیر سے اسی طرح کی عقیدت اور محبت رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ سکھ برادری آج بھی حضرت میامیر کا بے حد احترام کرتی اور ان کے مزار پر حاضری دیتی ہے حضرت میامیر نے ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ لاہور میں قیام فرمایا اور آخر کار مارفت کا یہ سورج 88 سال کی عمر میں 11 اگست 1635 کو جہان فانی سے اوجل ہو گیا اس پر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے مزار تعمیر کروایا مزار سے ملحقہ ایک مسجد، بیٹک، مدرسہ، لائبریری اور قبرستان بھی ہے حضرت میامیر کی درگاہ اور ملحقہ قبرستان میں کئی نامور شخصیات کو تدفین کا احزاز حاصل ہے جن میں اداکار محمد علی اور وزیراعظم عمران خان کی والدہ شوکت خانم کے نام نمائی ہے تکوہ رکھ کے میاں میردہ تکوہ رکھ کے بالہ پیردہ تے چال دوارا ملیے وڈیاں میرا آوالے آدھاتا ہا رب گریب نوازا تے چال دوارا after موسیقی